اور ایک پورا کا پورا محول کھڑا کیا گیا کہ دوہزار چودہ کے بعد مسلمانوں پہ اور دلتوں پہ بہت زیادہ اتیاجار بڑھنے شروع ہوئے اور ان سارے آرٹیکلز کو لکھنے والے جو لوگ تھے وہ یہی ایڈیٹرز گلڈ کے سرمور تھے بہت کم سٹرنگرز نے یہ خبر لا کر کے دی بہت کم گراؤنڈ لیول کے جنرلسٹس نے ان خبروں کی پوشتی کی بہت سارے بلوک لیول کے جنرلسٹس کی آواز ہم نے نہیں سنی تو ایک جو ماحول بنایا گیا اس میں پھر انڈیا فیکٹس نام کا ایک ویب سائٹ آیا جس نے جو افکورس ہے it's not like they came right now but انڈیا فیکٹس نے ایک سٹوری کی without even giving the people the objective reality کہ انہوں نے اسی میڈیا گلڈ کی تیار کی ہوئی بہت ہی اچھے سی ایڈیٹوریل بھاشا میں سنزیدگی سے پروسی ہوئی کچھ ہیڈ لائنز کو اٹھا کر کے انہوں نے ایک نرنے نکالا کہ واسطتو میں ایسا ہوا ہے واسطتو میں موب لنچنگ کی گھٹنائے ہو رہی ہے and stuff like that that was just one of the instance اس کے بعد ہم نے سنا demonetization کے نام پہ ہونے والا ایک بہت بڑا بھوچال آیا جس میں ایڈیٹرز گلڈ کے یہ سارے بہت نامچین سے لوگ چاہے وہ مہیلہ پترکار ہوں یا پھر مہیلہ آنکرز ہوں جن کو آج نکال دیا گیا ہے اور اب وہ ٹوٹر پہ اپنا بزنس چلا رہی ہیں یا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جن کو اپنے بہت ہی decorated organization سے decorated post سے ہٹایا گیا اور انہوں نے اپنی دکان نئی شروع کی ہے ان سب لوگوں نے ایک narrative جڑا کہ demonetization has completely failed on the ground purely on the basis of the political question policy level پر اتنی جلدی analysis نہیں ہو سکتا تھا پر political level پر ان لوگوں نے بولا اور پھر وہی چیزیں ہوئیں مانیپور میں ڈیڑھ مہینے کا blockade economic blockade جلا جس میں پورا مانیپور line میں کھڑا تھا national media editorial guild انگریزی میڈیا نے یہ تک ضروری نہیں سمجھا کہ وہ امفال free press یا مانیپور کے جو اور بھی news papers تھے وہاں سے وہ سمپرک ستھاپت کرتے انگریزی میں ہی سمپرک ستھاپت کرتے اور وہاں جو لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی ان پر وہ ایک خبر بھی نکالتے لیکن یہاں پر خبریں کیا چلی خبریں چلی کہ defense colony کے فلانہ ATM کے سامنے پچھلے چار گھنٹے سے الائن لگی ہوئی ہے اور جنتہ کو پرابلم ہو رہی ہے خیر جنتہ نے اپنی پرابلم کو UP جنب میں بہت اچھے سے بتایا بہرحال ایسے بہت سارے issues اور بھی سکتے ہیں اور بھی recount کیے جا سکتے ہیں but the nuts and the bolts is that ایک پورا کا پورا محول create کیا جاتا ہے manufacture کیا جاتا ہے on the basis of a very well designed political calculation ان سبھی چیزوں سے بھی دکت بہت زیادہ نہیں ہوتی تب جب آپ آپ کے counter narrative کو یا آپ کے counter facts کو آپ سامنے رکھنے کی جگہ دیتے میرے ساتھ دو تین incidents ہوئے ہیں انوراک سکسینا جی کا جو case ہوا وہ ایک اکلوتا case نہیں ایسا case تمام لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو دوسرے side of narrative کو سشکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ایک article pitch کیا scroll ہندوستان کے ہر ویکتی کو شریمان شنکر دیو کے contribution کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آج ستاریا dance tradition اگر ہماری کلا سنسکرطی کا ایک آدھی کارک حصہ ہے جس طرح سے انہوں نے اسم میں ویشنوائی tradition کی الگ جگائی اور جس طرح سے انہوں نے ایک اپنا یوگدان دیا اس کا کوئی سانی نہیں ہے میں نے وہ آرٹیکل پچھ کیا تھا گلتی مجھ سے ہوئی تھی سمیہ کی ویسطہ کے کارن میں ایک یا جنم دن کے ایک دو دن پہلے آرٹیکل پچھ کیا تھا آرٹیکل کو publish کرنا تھا آرٹیکل پچھ نہیں ہو سکا جو email تھی تو مجھے کیوں نہ میں مانو کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس میں آپ ان لوگوں کو باہر ان مہان ہستیوں کو اپنے ویب سائٹ پہ جگہ بھی نہیں دینا چاہتے جنہوں نے کہیں نہ کہیں راشتر کو ایک جھٹ بنانے میں اپنا یوگدان دیا ہوگا اور سمیہ مارچ سے پہلے مجھے لگتا ہے دو تین سبتہ پہلے میں نے ایک پچ دیا تھا کہ جو فیمینزم کا ایک اینگلی سائز اور ایلیٹ سوروپ ہمارے سامنے نظر آتا ہے میں ایک ایک ارٹیکل لکھنا چاہتے ہوں ترائنگ ٹو انڈسٹان فیمینزم فرم رورل پرسپیکٹیو about what rural women think about feminism of course اس کا جواب نہیں آیا جواب نہیں آنے پہ میں جس associate editor کو پچ کیا تھا ان کے seniors سے میں بات کی اور ان seniors سے بات کرنے کے بعد مجھے ایسا کہا گیا کہ چونکہ آپ میں میری شکایت seniors تک کی ہے so your pitches are no longer welcome at the at the hindu business line تو ایسے گھٹنا کرم کے بات ایسا کیوں نہ مانا جائے کہ بہت targeted طریقے سے ایک دوسرے side of political spectrum کی ایک دوسرے side of ideological spectrum کی آواز کو دبایا جا رہا ہے جو جو الزام یہ editors guild سرکار پہ لگاتی ہے کہ بہت targeted طریقے سے لگتا ہے انہوں نے narrative کھڑا ہی نہیں ہونے دیا انہوں نے narrative کو build کرنے کے پہلے اس کی بھرون اتیا کر دی اور اس کے بعد آپ لوگ expect کرتے ہیں کہ لوگ retort نہ کریں آپ facebook پہ twitter پہ اس کے بعد آپ expect کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے facebook کے comments facebook کے statuses پہ بھی آپ سے narrative بہر نہ چھینے آشکال تو بہت اچھا option ہے that you block for example barkhadatta has blocked me for example swati chaturvedi has blocked me for example rana ayub never responds to my tweets they are very magnanimous to come on shows with me but they are not ready to accept or acknowledge our presence on social media which is good in one sense of the turn not that anybody is looking for an acknowledgement but problem is چیز کی نہیں ہے کی آپ کسی کو اکناللیج کر رہے یا نہیں کر رہے problem ایک طرفہ سمواد کی ہے problem ایک طرفہ narrative کی ہے problem ایک طرفہ facts کی ہے چونکہ ایک بہت ہی پاریوارک ماملا بھی ہے جو میں نہیں کہنا چاہوں گی شہر نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ it's not ethically correct for me to comment on somebody else's writing and the kind of conversation that has happened with the media house concerned but ایک article لکھا گیا تھا in response to what what a very eminent journalist had written on the northeast situation اور اس کا retort اس کا counter narrative was published by somebody very close to me and the attempt has been to sort of initiate a conversation a very very welcome step and the offer was to write for that particular media outlet my problem with this entire manipulation is this if there is a narrative which is out there in the public domain for example just anurag saksena ji nai apni baat ek dousre platform pe ek dousre jagah pe ja kar likhi everything is factual there us mein aasi koi baat nai hai jis pe kisi ko apatti ho sakti hai or choose a platform of the choice of the editorial guild and give a narrative for example if I have a article xyz and you have a perspective which you don't to my platform to counter narrative is not you have a issue that is factual error and problematic is this whole narrative then you you are free and you to write why should a person come on your platform to sort of either strengthen or discard or accept or challenge your narrative this is the platform is crystal clear that wherever facts comes everybody in this country knows factually which side on the other hand everybody in this country knows that propaganda terms in websites news channels and journalists and very close twitter article agenda چیز سال سے اپنی دکان چلائی ہے ایڈیٹوریل میں آپ اس بلوک لیول جورنلسٹ سے ارینج بھی نہیں کرواتے کہ وہاں کا کوئی بہت بڑا انفلوینسنگ انفلوینسر یا انفلوینسنگ پرسنالیٹی اس پر اپنی بات رکھے آپ وہی انہی چار پانچ لوگوں کی دکان چلواتے ہیں جو ایک ایڈیٹوریل پبلش کرتے ہیں پھر جا کر اس پر کتاب لکھتے ہیں پھر جا کر اس کو تین چار لوگوں سے ٹویٹ کرواتے ہیں پھر وہی پانچھے لوگ ان کے بلڑس لکھتے ہیں پھر اسی کے مہمہ منڈن میں چار پانچ نیوز ایجنسیز لگ جاتی ہے پھر اسی پلیٹ فارم پہ کچھ کچھ ایک پلیٹ فارمز پہ لائیو ہوتا ہے کچھ ایک پلیٹ فارم پہ انٹرویوز ہوتا ہے وہی لوگ انٹرویوز لیتے ہیں جن لوگوں نے پورے کے پورے کریئر میں آپ کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے تو جنتہ مورک نہیں ہے نا بھئی آج سوشل میڈیا کے زمانے میں everybody understands کی کون اس نیرےٹیو کی لڑائی میں کون کس طرف کھڑا ہے کون اوبجیکٹیو ہو کر باتے رکھ رہا ہے یا نہیں کون بہت زیادہ کون اپنے پولیٹیکل لیننگز کو لے کر کے مکھر ہے اور کون بنا مکھر ہوئے بھی کسی ایک خاندان کی یا کسی ایک پٹیکلر پولیٹیکل ایڈیولوجی کی سیوا کر رہا ہے تو it's very very saddening coming back to the editorial to this editorial manipulation i think it's high time that as readers and as viewers and as people who consume this mass product of news and information we demand editorial transparency we demand that the editors in the age of social media present to the public that how many pitches they have received on a particular issue from all across the country how many they have accepted and how many they have rejected i think for the strength of democracy i think for coming out clean on the allegation that they are not agenda driven they must do this it is extremely important for any media house to have a very very open editorial policy i understand that it is not possible to be completely to be completely neutral or objective so as to say in this day and age and it is not even required i mean if i like the if i like the political aspirations of the BJP for instance if i like the ideological moorings under which the RSS operates there should be there should be no reason why i should not confess it out in the open and have and you know fight my own battle within the media space as well the problem is not that the problem is when you try to conceal it under you know under the garb of very high sounding moral words as if secularism or democracy or transparency किसी एक political party या किसी एक political ideology की जागीर हो तो एक तो ये चीज़ है कि एडिटोरियल एडिटोरियल पॉलिसी I think मीडिया की बहुत ही स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि आपके पास किसी भी एक भढ़काओ मुद्दे के ऊपर counter narratives कितने आया है आपने कितनों को consider किया है कितनों को consider नहीं किया है और अगर नहीं किया है तो किन आधार पर नहीं किया है बिकोज जब तक ये नहीं होगा तब तक ये एक तरफा narrative चलेगा और इस एक तरफा narrative के चलने से केवल खत्रा ایک طرح کے views generation اور consumption کا ہی نہیں ہے خطرہ اس چیز کا بھی ہے کہ اس کا جو reaction الگ الگ platforms کے through ہوتا ہے وہ بھی بھاشا کی شالینتہ کو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں لانگ جاتا ہے اس کی سیما کو کیونکہ افکارس اندر کافی frustration بھرا ہوتا ہے اس کا جو reaction ویبن پلاتفارم سے آتا ہے وہ بھی اکاؤنٹ و پروپاگینڈا کے ساتھ آ سکتا ہے تو زمیواری I think fourth state of democracy کی ہے جو already ستھاپت ہو چکے ہیں الگ الگ روپوں میں یہ ان کی پوری کی پوری زمیواری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک ساف رکھیں اور اپنی بات اپنی بات کو جنتہ کے سامنے ٹھیک اسی طرح رکھیں جس طرح سے وہ politicians expect کرتے ہیں کہ وہ اپنے سارے چالوں کو میڈیا کے سامنے کھول کر کے اپنی پوری strategic باتیں بھی بتائیں so you should also be very open about your strategic interventions 這 blij کہین اپنی پوری زمیبرڈا موسیقی